ویلکم پاکستانی ریالیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیوڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکے میرا نام حمدہ سیب میں ہوں مبشر سوکر آج کی ویڈیو ایک بہت ہی زیادہ کمال کی ویڈیو ہونے لگی ہے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بھارت کو لے کر امریکہ نے کیا بولا اب جا کر دوستی یاد آئی بھارت پر بائیڈن پرشاشن نے تنایا پہندرہ مطلب بھارت کو لے کر امریکہ نے کچھ بولا ہے بائیڈن کی جو مطلب گورنمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر کچھ بولا ہے مطلب اب جا کر دوستی آئی مطلب دوستی شاید اب ان کو یاد آئی ہے کیا مطلب چین ہوا ہے کوئ بھارت سے فائدہ ہوگا اس کے بارے میں شاید بولا ہو پہلے دیکھتے ہیں اور ویڈیو تاب ہمیں صحیح سے بھائی سیچویشن پتہ لگی گی کہ مطلب بائیڈن پرشاشن نے کیا بولا ہے تو اوریجنل ویڈیو کا لنک گائز آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں انڈین افیرز کا ویڈیو پلیز ان کا چینل لازم سبسکرائب کی جگہ بہت آسم قسم کے ویڈیوز بناتے ہیں جلدی سے دیکھتے ہیں کانڈن کرتے ہیں سٹارٹ دو د دو دیشوں کے بیچ میں سمبند مضبوط کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ کئی دشکوں بھی لگ سکتے ہیں لیکن ایک غلط فیصلہ دو دیشوں کے بیچ ترسٹ دیفیسٹ پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور امریکہ نے بھارت کے کیس میں وہ گلتی کر دیا ہے پی اے موڈی اور پشلے امریکن پریزیڈنڈ ڈانالڈ ٹرم کی محنت کے اوپر جو بائیڈن نے پانی فیڈ دیا ہے ڈپلومیٹک ورلڈ میں اس کی چرچہ کافی سم امریکن کے ایف سکسٹین کی مینٹیننس پر اپگریڈ کرنے کا جو امریکہ کے پریزیڈنڈ جو بائیڈن نے ڈیسیجن لیا ہے اس کے کارن بھی بھارت میں ناراضگی کافی بڑھ گئی ہے بیشک اس بات کو لے کر ہماری کسی لیڈر نے اوپنلی امریکہ کی آلوشنہ نہیں کی لیکن ہمارے ڈپلومیٹس ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر صاحب نے انٹینی بلنکن سے میٹنگ اور دیفنس منسٹر رادناج سنگھ جی نے امریک امریکہ کے سیکریٹی آف سٹیٹ فورڈ ڈیفنس لائیڈ آسٹین سے فون کال کے اوپر باتچیت کر کے یہ مدہ ضرور اٹھایا ہے اور بھارت کی طرف سے اپنی چنتہ ویکت کی ہے اب ہمارے منسٹرز اور ڈپلومیٹس پاکستان کے لیڈرز کی طرح امیچور تو ہیں نہیں کہ وہ امریکہ کے اس فیصلے کے بعد امریکہ کو اوپنلی برا بھلا بولنا شروع کر دیں گے فورن پالسی میں اس طرح کے دھوکے اکثر ملتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیار بھی امریکہ کے اس فیصلے کے بعد بھارت میں کئی ایڈیٹوریل چھاپے گئے جہاں پر امریکہ کے اس قدم کی آلوچنا کی گئی اور بتایا گیا کہ امریکہ کے اوپر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کئی تینگ ٹینکس نے اس کے اوپر بولا کہ امریکہ پاکستان کے ایف سکسٹین فائٹ ایجرز کو اس لیے اپگریٹ کر رہا ہے تاکہ بھارت کو ایک میسیج دیا جا سکے گی اگر بھارت نے ریشہ کے اوپر سے اپنے ہتھیاروں کی نربھتا کم نہیں کی ریشہ امریکہ کے ساتھ اپنے ٹائس ختم نہیں کیے تو امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے سمبند بنا کر رکھے گا امریکہ میں پریس کانفرنس کے دوران بھی یہ مدہہ وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسنس کے سامنے کئی بار آیا اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھے گئے جس کے اوپر انہوں نے ابھی تک ایکی جواب دیا تھا یہ پاکستان کی انٹر ٹیر کیپیبلٹیز کو انہینس کرنے کے لیے اٹھایا گیا قدم ہے یہ سٹیٹمنٹ تو اقدم جھوٹ ہے کیونکہ ہمیں پ باتا ہے کی پاکستان آتقوادیوں کے خلاف کتنی فائٹ ایجرز کا استعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کی طرف سے صفائی پیش کی جا رہی ہے ریفنس کلاب کے سکرین کے اوپر بزنس ٹینڈر کے آرٹیکل کا سکرینچوٹ ہے جس کے مطابق امریکہ کا کہنا ہے کی جو اس نے پاکستان کے ساتھ ایف سکسٹین کی ڈیل سینڈ کی ہے اس کے طرح وہ بھارت کو کوئی بھی میسج نہیں دینا چاہتے ہیں ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے اسسسٹنٹ سیکریٹری آف دیفنس فور انڈو پیسوک سیکیورٹی افیرز ڈاکٹر ایلی راتنر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کی امریکہ پاکستان کے ساتھ ایف سکسٹین کی ڈیل سینڈ کر کے بھارت کے رشیہ کے ساتھ ریلیشنز پر کوئی میسج نہیں دے رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کی بھارت اور رشیہ کے بیچ میں سمبند ہے اس لئے امریکہ نے بھارت کو ایک میسج دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ یہ ایف سکسٹین کی ڈیل سینڈ کی ہے انہوں نے کہا کی یہ فیصلہ امریکہ اور پاکستان کے بیچ کی دیفنس پارٹنیشپ کے مددے نظر لیا گیا ہے جو کاؤنٹر ٹیرزم اور نیوکلر سیکیورٹی کے اوپر فوکسٹ ہے انہوں نے کہا کی بھارت کے ساتھ اس ایشو کے اوپر ٹرانسپیرنٹ رہنا ہمارے لئے کافی ایمپورٹنٹ تھا اس لئے ہم نے ایڈوانس میں ہی انڈیا کو اس پارے میں بتا دیا تھا ڈاکٹر ایلی راتنر نے آگے یہ بھی کہا کی پاکستان کے ساتھ ہماری بہتی لیمٹیڈ سیکی اور ڈیپلومیٹس کا پورا کافیلہ اس سمیں امریکہ میں ہیں امریکہ کی طرف سے بھارت کے لیے صفائی تو پیش کی گئی ہے لیکن شاید ہی ڈاکٹر ایلی راتنر کے شبدوں سے بھارت میں کوئی سنتوشت ہوگا خیر آپ کو کہا لگتا ہے کی کیا بھارت امریکہ اور رشیہ کے بیچ میں نیوٹرل رہ کر بلکل صحیح کر رہا ہے ہاں یا فیڈ نیوٹرل رہ کر بلکل صحیح کر رہا ہے ہماری نظر میں صحیح کر رہا ہے بھارت ایک اپنا مقام رکھتا ہے تو نیوٹرل ایک بیسٹ چیز ہے ہاں اصل میں ساج میں میں بات بتا ہوں آہ انڈیا کے تعلقات رشیہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آئی بیس مہینے ہوگی ہیں انہوں نے امبیسٹر نہیں رکھا یہ بائیڈن لگتا ہے یہ بگاڑے کا ریلیشن انڈیا اور اس کے بائیڈن نے ہرے کے ساتھ بگاڑے ہیں پاکستان کے ساتھ تھوڑے بگاڑی رکھیں ابھی جا کر کچ بہت ہے اب ہر سکسٹین ہی ریسٹور کرنے کی بات آئی وہ تو اب ہر سکسٹین ہونے سے لیا تھے تو ان کا حق بنتا ہے ریسٹور کرنے کو اس چیز کو وہ تو ان کا مطلب ایک طرح سے رائٹ ہے پھر اس طرح اور کنٹریز بھی پھر وہ جو لیں گے تو مطلب وہ بھائی ایک حق بنتا ہے اور اپ ڈیٹ کرنے کا ان کا حق بنتا ہے وہ تو کریں گے اگر میں ایک بات بولوں نا میں سچ میں بتاؤں مجھے امریکہ پتا ہے کس وجہ سے برا لگتا ہے مجھے میں اس کی یہی بات بری لگتی ہے کہ یہ کس بھی کنٹری کے ساتھ مل کر پھر دوسرے کنٹری کا اپنے اپنے جو قریبی دوست ملک ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ خراب کر دیتا ہے صحیح بات ہے مجھے سب سے بڑے بات ہے امریکہ پہلے پاکستان قریب تھا وہ انڈیا کے قریب ہوا سیدھی بات ہم کرتے ہوتے ہیں اور جب اب انڈیا کے قریب ہوا تو اب پاکستان کے قریب ہو رہا ہے مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کیا ملکہ کہہ جاتے ہیں ان کی سہم سے مجھے کو سمجھ نہیں ہے اور یار میں ایک یہ بات بھی بولوں گا کہ یار یہ اس کی چال بھی ہو سکتی ہے امریکہ کہ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں ایک طرح سے وہ ریشیا کے معاملے میں وہ مطلب دکھانا چاہتا ہو کہ میں یہ ہوں انڈیا کچھ بھی نہیں سمجھتا اس چیز کو بھائی اپ ڈیٹ کرنے سے اتنا بڑا مجھے نہیں لگتا کہ پرابلم آئی ہو کوئی مطلب اس سے اپ ڈیٹ کرنے سے وہ اس میں مجھے نہیں لگتا اور کوئی پرابلم ہے یار یہ بائیڈن ہے بھی کوئی بائیڈن س ہوتا رہتا ہے ایک سر اور یار یہ مجھ نہیں جب سے مطلب بائیڈن سڑکا یہ بیس ایک مہین نہیں ہوں یاد مطلب اس کے ہاں دو سال ہونے والے ہیں بلکل تو جتنی دیر میں آئی یہ تب سے مطلب امبازیڈر بھارت میں نہیں آیا نہیں آیا پاکستان میں ابھی آیا ابھی پاکستان میں بھی نہیں تھا ابھی آٹھارہ مہینے بعد پاکستان میں رہا رہا ہے پاکستان میں بھی نہیں نہیں آیا بھارت جیسے بڑے دیشیں ابھی تک نہیں betrayed چاہیے لیکن عجیب یار مجھے خود عجیب لگ رہا ہے کیونکہ یار اگر میں اور انہوں نے ایک اپنی صفائی لازمی پیش کیا مطلب ایک صفائی دی ہے کہ مطلب ہم یہ وہ جو اماری وہ پارٹنر شیفتی اس کے لئے کر رہے ہیں اس کو وہ نہیں ہے مطلب انڈیا پر اتنا وہ نہیں بھرا پڑے گئے ہیں بلکل مطلب اپنی ایک صفائی انہوں نے دینے کی کوشش تو کیا ہے اب لیکن بھارت اس سے سنتوشت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لازمی بات ہے ان کا اپنے اپنے چکر ہے انڈیا دیکھو انڈیا کے اپنے مفادات ہیں انڈیا اپنے چیزیں سوچتا ہے انڈیا اپنے بارے میں جو بات چرتا ہے امریکہ اپنا ہے کیونکہ قوارڈ کا ممبر بھی ہے انڈیا کو سرگی کا سرچی کا وہ لکھا ہوا تھا سرگی لاو وہ لگتا ہے وہ بی اور آخر پر دین ہی تھا لگتا ہے کوئی غالب ہے بینز ہی کچھ دے کر آیا کس کو زلنسکی کو نہیں آیا اس طرح وہ آرٹیکل لکھا تھا بی اور بیچ میں سٹارٹ سارٹ سارٹ آگے ڈی تو میرے موائن میں تو بھائی آ رہی ہے بھائی بھائی کچھ دیتا ہے کیا کہیا جو آر کوئی دیتا ہے وہ غالب ہے کہتے ہیں نکلا کہاں اور وہ چھوڑ کے آگیا ہے نا سپیچ کی بیچ میں سے نکلا اچھا یہ بھی اپنے خبر دیکھ رہا تھا یہ بھی ایک سننے میں آپ کے جاتے ہیں گئیز اپنے رائے کامنٹ سیکشن میں دیں انتری بٹوں خدمت میں آپ نے بہت زیادہ خواہ رہا تھا بھائی